ہاتھوں کو اٹھا لیے سُمَّا قَبَّرَا فَرَقَعَا پھر تکبیر کہی رکو میں چلے گئے فَلَمَّا قَالَ سَمْعِ اللَّهُ حُلِمَنْ حَمِدَا رَفْعَ يَدَئِئِ جب پھر رکو سے اٹھ کر سمع اللہ حُلِمَنْ حَمِدَا کہا تو پھر آپ نے رَفْعَ لِيَدَئِن کیا تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دوبارہ آمدن کی دب ہوئی ہے تو سردیوں کے موسم اللہ کے رسول کے پاس آئے اب یہ تو صحابی ہے نا اب یہ دوبارہ داس ہجری میں تشریف لانے والے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری یام بنتے ہیں اسی لئے علامہ ابو الحسن سندی ہنفیر سندی ہنفیر سنن نسائی کے حاشیہ میں اور اسی طرح سنن ابن امار جاگے حاشیہ کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہتے مالک ابن الحویرس رابی حاد الحدیث رفن یدیان والی حدیث کے رابی جو مالک بن حویرس ہے قانا یرفو یدئی ہے کما فی صحیح البخاری امنا بی حاد الحدیث کما قانا صلی اللہ علیہ وسلم له وعمن معاہو من الوفد خینا بدہ لہم سلو کمار آئی تمونی اسلی کہ وائل میں یہ مالک بن حویرس جو اس حدیث کے رابی ہیں نماز پڑھتے تھے جس رفع ایدین کر کے جس طرح سعی بخاری میں آیا ہے اور ایسے رفع ایدین کیوں کرتے تھے اس لیے کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اور ان کے ساتھیوں کو الودا کہا تھا الودائی کہتے ہوئے فارق کرتے ہوئے حکم دیا تھا سلو کمار آئی تمونی اسلی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مضابع کے رفع ایدین کرتے تھے فَإِنَّ الْرَفَعَ دَاقِلٌ فِي حَادَ الْأُمُومِ یہ جو عام حکم دیا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھا پڑھتے ہو دیکھا ہے رفع ایدین کرنے کا عمل بھی اسی عموم میں داخل پھر علامہ سندی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کے قصہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دوبارہ عامد جب وائل بن حجر کی ہوئی وَهُمْ يَرْفَعُونَ عَيْدِيَهُمْ وہ رفع ایدین کرنے تھے صحابہ فَسَّبَةَ بِهِ الرَّدُّ علامہ قَالَ بِنْ نَسْتَ جن لوگوں نے کہا کہ رفع ایدین منسوخ ہو گئی ہے ایسے دیس سے ان لوگوں کا رد ثابت ہوتا ہے لِأَنَّ وَائِلًا اَسْلَمَا فِي عَوَاخِرِ الْعَمَرِ اس لیے کہ وائل بن حجر تو آخری عمر میں آ کر مسلمان ہوئے تھے کما سر رہا گئی الحافظ ابن حجر فی فتح الباری وہ شیخ ابن حریف سے آیا جس طرح علامہ ابن حجر اسکلانی نے سی بخاری کی شرع فتح الباری نے تصریف فرمائی ہے اور علامہ عبدالحی لکھ روی حنوی نے اپنی کتاب اس سیائیہ میں لکھا تو میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں صحابہ کی حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر جو رفع ایدین کی یہ آپ کی آخری زندگی کے ایام تک سلسلہ رہا پھر ایک اور حدیث عرض کرتا یہ حدیث بیان کی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ توان عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عبداللہ ابن عمر ہے رجولن صالحن رجولن صالحن حضرت عمر کے بیتے عبداللہ نیک آدمی ہے یہ ان کی نیکی کی سہادت زبانِ نبوت سے آئی ہے اتنے نیک صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث اور یہ حدیث مورے بھائیوں بے شمار محدثین نقل کی میں تو کہا کرتا ہوں بخاری مسلم ابو دعود و ترمزی نصائر ابن ماجہ یہ جو قطب ستہ شمار ہوتی ہیں ان سے باہر جا کر بھی آپ کونی حدیث کی کتاب نکالے جس حدیث کی کتاب میں محدث نے باب و صفات صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت اور قفیت میں بیان تو ہر اُس حدیث کی کتاب میں جہاں رسول اللہ کی نماز کی قفیت بیان کی گئی ہوگی اور وہ کسی سکھا محدث کی لکھی ہوئی ہوگی تو اُس کے اندر آپ کو عبداللہ بن عمر کی رفو لیدان و حدیث ضرور ملے گی یہ بخاری میں بھی مسلم میں ابو دعوت میں ترمضی میں نسائی میں ابن ماجہ میں ابو اوانہ میں مسلم حمیدی میں مسلم احمد میں ابو دعوت تیالسی میں سنن کبرہ دیکھ کی میں سنن دار کتری میں اسی طرح سنن کبرہ نسائی میں اور معافت و سنن بالاسحار میں سنن دار کتری کے اندر کتنی حدیث کی کتابوں میں عبداللہ بن عمر کے صدیت کو ذکر کیا ہے بلکہ بعض محدثین نے وہ احادیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ثابت ہے کتابیں لکھی کہ یہ کتابیں اس قنوان پر ہے کہ ان کتابوں میں جو حدیث ذکر کی جا رہی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ثابت ہے جس طرح علامہ سیوٹی کی کتاب ہے الاظھار المتناصرہ بالاخبار المتواترہ یا اچھی کا اختصار علامہ سیوٹی کا قطف الاظھار المتناصرہ یا نظم المتناصر یہ الحدیث المتواتر علامہ قطاری کی یا لقد الحالی المتواترہ جو متواترہ حدیث پر ہے علامہ زگازی کی ان ساری کتابوں میں رسول یبین والی حدیث کو متواتر شمار کیا گیا ہے بائیس یا ٹیس صحابہ کرام سے رفو لجدین کرنے کی حدیث لکھی گئی اور مولانا اسرح علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب البوادر بن نوادر کے اندر علامہ سیوٹی کی تدریب راوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ متواتر حدیث کے بارے میں مختار قول یہ ہے کہ اس کو دس راوی رویت کریں جس حدیث کو دس راوی بیان کر دیں کہتے ہیں مختار قول کے مطابق وہ رویت کیا بن جاتی ہے متواتر یہ تو ڈبل متواتر ہوئی اس کو بائیس یہ تیس صحابہ سے متواتر حدیث پر مبنی قدر کے اندر ذکر کیا لیا سنگر میں نے جبل متواتر اور متواتر کے بارے میں حصول حدیث میں یہ بھی ہے اس کی تو اسانید دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ سنگر کیا سی ہے کیونکہ متواتر جو ہے بہت یقینی صورت ہوتی ہے متواتر کا حکم ہی یہ ہے ہمارے بھائی اس بات تو مانتے ہیں کہ جو روایت متواتر ہوگی اس کا حکم قطع اور یقینی ہوگا تبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفو یدئیے حضر من خیدئیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نمال شروع کرتے تھے تو اپنے کلوں کے برابر رفو لیدان کیا کرتے تھے وَإِذَا قَبَّرَ لِلْرُقُوعِ وَإِذَا رَفَ رَاحَهُ مِنَ الرُّقُوعِ رَفَاهُ مَا قَذَالِكَ عَيْثًا جب رکوع کے لئے تکبیر کہتے یا رکوع سے سر پاتھتے تو اسی طرحی رفو لیدان کیا کرتے تھے وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَقَالَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا کہتے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہتے اور سجدوں میں نہیں کیا کرتے یہ جو حدیث ہے نا جیسے شروع میں میں نے عرض کیا کہ تھے لوگ صحیح بخاری کا مقام تو مانتے ہیں لیکن جو صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے پھر حدیث سے پہلو تحی کرتے ہوئے بخاری کے اوپر کیتے رشالنا شروع کر دیتے ایک پریمری سکول کا ٹیچر تھا فوت ہو گیا ہے اس نے صحیح بخاری کے بارے میں کہا یہ حدیث دیا نا عبداللہ بن عمر کی امام بخاری نے امام مالک کی صندق سے نکل کی ہے عبداللہ بن مسلم مالکان بھی سے اور وہ امام مالک سے کہتا ہے مالک کی جو کتابہ المعتاب وہ تو مدینے میں دکھی گئی اور بخاری جو کی یہ تو بخارے کے رہنم مالک سے یہ تو بھاں لکھی گئی جا کر کتاب تو بخاری میں تین جگہ رفعیدان کا ذکر ہے اور جو موتا ہے امام مالک کی اس نے نماز میں شروع کرتے ہوئے رکون سے اٹھتے ہوئے رفعیدان کا ذکر ہے تو یہ بخاری میں آ کر تین جگہ کیسے بن گئے تو کہتا ہے جی امام بخاری نے لیازو بللہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا حالانکہ یہ بات غلط ہے ایک دکھا میرے پاس میں اس کے کچھ سگرد آئے نہور میں انہوں نے کہا جی ہم نے رفعیدان کا مسئلہ سیکھنا ہے انہوں نے صحیح بخاری کی یہ حدیث سامنے رکھ دی کہہ لے یہ بخاری کے حدیث تو وہی پڑھا پڑھا ہے پریمری ماسٹر کا فبق تھا کہ امام مالک سے لائے گئی ہے مالک میں دو جگہ موٹا میں ذکر کیا بخاری میں آ کر تین جگہ ہو گئی ہے تو یہ بخاری نے زیادتی کی اپنی طرف سے لگا دیا ہے میں نے کہا اگر آپ کو موٹا مالک سے اتنی طرح کی رفعیدان دکھا دیں جتنی بخاری میں ہے پھر آپ تصمیم کر لیں کہ لہا یہ دکھا دے تو ہم مال دے